عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول احل کریم آج میں اچھ شریف جو احمد پر شرکیہ سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انتہائی قدیم شہر ہے وہاں کی ایک نبھائی بستی کوٹلا رحمت شاہ میں آیا ٹھائرہا اور یہاں آپ کو ایک تاریخی عمارت کا مکمل تعارف کرواؤں گا کیونکہ مخدوم سید عارف شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ان بزرگوں کی اولاد ہیں جن کی یہ حویلی تھی اور بڑے نامور بزرگ تھے اس علاقے کی بڑی نامور ہستی تھے تو اس حویلی کا مکمل تعارف آپ کو حیرت زدہ بھی کرے گا اور اس ورسے کو دیکھ کر آپ خوشی سے نحال بھی ہوں گے اگرچہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ورسہ آنے والے دس پندرہ سالوں کے بعد یہاں موجود ہوگا لیکن میں نے اپنی یہ ڈیوٹی سمجھی تنویر مدری صاحب نے جب مجھے نشان دہی کی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں یہاں پہنچا کہ اس ورسے کو اپنے چینل کے لیے محفوظ کر لوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ ان علاقوں میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں یہ اس علاقے کے نامور بزرگ تھے بہت بڑی دینی شخصیت تھے سید کرم حسین شاہ صاحب یہ ان کی حویلی تھی یعنی یہ آٹھ بگوں میں چار ایکر چار ایکر اور جس کے آٹھ بگے بنتے ہیں ان میں یہ تعمیر کی گئی بہت بڑی حویلی تھی اس حویلی کی مکمل تفصیلات میں آپ کو سید عارف حسین شاہ صاحب سے ہی سنواؤں گا کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس کی ایک ایک جز کو جو ہے نمائیاں کر کے بتاتے ہیں تو میرے تھے تھا ہی میں جی میں کوئی کیفیت تاری تھی میں دیا جنرل شاہ صاحب میں کوئی نیا گالی نہ سن میں کوئی نیا گالی نہ سن میں کوئی نفذیں نہیں بیان کر سکتا تو سوی سوڑ سو شاہ صاحب دے موہ جنرل گالی تو میں کوئی یقین ہے کہ توانے دے بھی کیفیت ہی تاری تھی سی تو اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب یہ تھا ہوں دروازے کنو ہی تعارف کروے سو یہ دروازہ مخلوم کرم حسین صاحب نے آج توں یعنی کہ سن انیس سو تی تو سب کبھل بنوائیا اندر پورا کورٹ ملیا اچھا صاحب پہلے کورٹلا سعید محمد ہا تو والی کو کورٹلا رحمت صاحب کیونکہ اندر رحمت صاحب اور اندی اولاد لا اولادہ تبدیل کی تو نہیں اچھا پہلے ہی علاقے دے نا کورٹلا سعید محمد سعید محمد اچھا صحیح اچھا صحیح اچھا صحیح اچھا شاہ صاحب ہی وڈے گیٹ دے نال اے جیڑی ہی مارت ہے سرائی خانہ مسافر لوگ اچھا مریدہ میں مسافرانیان اچھا صحیح اے پورا ایریا اب غیر آباد ہوں دا لوگ مسافر تھا آنیان کھانا کھانیان سعیے اچھا قیام کریں یہ دا مطلب ہے شاہ صاحب دے دستر خان وسیح بلکل سی انہیں نواب صاحب دے گا میرے لنگا رجی کوش ہے بچ گئی تو میں انہیں کو لگان دے سا وارنا میں کوئی نہ دے سا اچھا یعنی نواب صاحب دے ریاست آئی لگان کہنا دے دے لگان کوئی نہ دے لنگا رجی بچ سی دے میں دے سا وارنا کوئی نہ دے سا اچھا شاہ صاحب یہ جرے سامنے سراخن یہ لیوے لکھڑا یہ لائٹنگ باست ہے ہن سعی اچھا سعی اتھا بھی ایک ملازم چونکی دار باندھا ہا ایک چونکی دار اتھا مانا ہے سارے جرے بزرگ بساگے اچھا سعی میں آپ کو یہ دروازے کی جو بناوٹ ہے یہ دکھاؤں اور آپ کبھی عباسی نوابوں کے محلوں میں جائیں اور ان کی بڑی بڑی عمارات کو دیکھیں تو یہی امیر آپ کو وہاں بھی دکھائی دے گا انتہائی خوبصورت دل کو محل لینے والی عمارت ہے یہ اب تو یہ صرف ایک سامنے والا دروازہ بچہ ٹھے رہے اور اندر پوری تفصیل آپ کو پھر شاہ صاحب سے میں سنواؤں گا یہ درمیان میں سے اس کے جو پلے ہیں وہ خستہ ہونے کی وجہ سے نکال لیے گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ پہلے لکڑی تا دروازہ ہونے کو پھا دے گئے ہیں یہ اس امیارت شاہ صاحب یہ پلستر نہ لے سراخ جب بند تھے کھانا کمی ہیں سراخ این اچھا سراخ این اچھا سراخ این اچھا سراخ این یہ سامنے والی سے اچھا اچھا سراخ این اچھا اچھا چاہتے انہ ملازم کو پر لے دے رہے لے ہم کو ملازم چاہتے مہمان تک مسافر تک مریدین تک وہ پہنچے نہیں ہے این حویلی دے چار حرام ہیں مخدوم سید کرم شاہ صاحب چار بیویان چار بیویان اور انہوں نے مختلف مکان ہیں ساکھو ڈکھا ہو مختلف نقشہ تبدیل تھی یہ شاہ صاحب تفصیل بتا رہے تھے آپ نے سنی ہوگی کہ مخدوم سید کرم حسین شاہ صاحب جو اس حویلی کے مالک تھے تو ان کی چار بیویاں تھیں تو ان چار ایکڑ میں ان چار بیویوں کے لئے الہدہ الہدہ انہوں نے محل نمہ کوٹھیاں تعمیر کروا کے ان کو ریحیج دی ہوئی تھی ان کی اولاد سمیت تو اب ان ریحیج گاؤں میں سے اکثریت ختم ہو چکی ہے لیکن ایک ہی مارت جو اس طرف جہاں ہمیں شاہ صاحب لے کر جا رہے ہیں وہ کافی بہتر حالت میں موجود ہے یہی چلتے ہوئے میں آپ کو ایک اور درمیان میں ایک ہمارت آ رہی ہے اس کا پچھلی طرف والا حصہ کچھ ٹھہرا ہوا یہ دیکھیں اے بھی حرام آ اچھا سہی شمالاں سہی حصہ یعنی شاہ سبھی دعاں دے مندے اسی طرف ہی کھر ہم دے گھر 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 گھنے لجوہ ہم تک رب تہارا پک اچھا سوی مانی انہا دے ڈیس کوئی ہوئی لیکن ان برو ہی کو کوئٹا اچھا سہی الہی دانے دا گھر ہانا بس اسمانی لیں یہ جنہا سہی یہ آپ نے سنا ہوگا یہ سید کرم حسین شاہ صاحب کی اولاد میں سے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جو چار ان کی زوجہ محترمہ رہتی تھی تو پھر ان میں داخلے اور نکلنے کے جو دروازے بنے ہوئے ہیں شاہ صاحب کیونکہ یہ چاروں طرف حویلی تھی لیکن ان علیدہ علیدہ حویلیاں ہر حرم کی نہیں تھی یہ یعنی حویلی ایک ہی تھی پوری کی پوری لیکن پھر وہ جو حرم بنائے گئے بیویوں کے لیے ان میں سے آنے جانے کے لیے جو دروازے تھے یعنی وہ اس دروازہ جو آپ کو دکھا رہے تھے شاہ صاحب شاہ صاحب اس میں سے تشریف لاتے تو پھر یہاں آ جاتے تھے ان بیوی صاحبہ کے پاس یہ دیکھیں یہ جدید طریقے یہ آپ کو جو پلستر اور کچھ نالی عجیب سی دکھائی دے رہی ہے یہ نئی تعمیر ہے لیکن یہ جو پرانا حرم ہے وہ ایک ٹھائرہ ہوا یہ دیکھیں اچھا یہ آپ سادے گڑ پیلس میں جائیں تو راحت منزل میں جو نواب صاحب کے حرم بنے ہوئے ہیں ان کی بیویوں کی جو محال چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں تو وہیں ایک محال میراج بیوی کا بھی ہے تو اس کا طرز تعمیر بلکل اسی سے بلتا جلتا ہے یہ دیکھیں سرم کا یہ اوپر سے عمارت اب کچھ خستہ ہوئی ٹھائری ہے لیکن یہ آپ برامدہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس پر شیطیروں کے جگہ پہ کوئی آتے ہیں امر کیا ترمیم کی ترمیم کی چیزیں کڑیا ہوئے ہیں کڑیا ہوئے ہیں لیکن یہ ساتھ ترمیم کی ترمیم کی گئیں تو پھر ہر وارث نے اپنی مرضی کے مطابق وہ پرانی عمارات کو ترمیم میں لے آئے اور اپنی مرضی سے تعمیرات کی ہیں لیکن یہ ایک عمارت جو ہے تقریباً اسی حالت میں ٹھہری ہے اگرچہ اس پر پلستر وغیرہ تازے کیے گئے ہیں آج کل کے دور کے لیکن یہ عمارت تقریباً اسی حالت میں ٹھہری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس سے بھی اونچی چھت تھی اس کی یہ پھر شاہ صاحب نے اس خوف سے کہ کہیں یہ تیز بارشوں میں نیچے نہ گر جائے تھوڑی سی نیچے کروائی ہے یہ ایک بھی فورت بلاندہ ہے یہ ایک کس فٹ پر یہ چھت ڈلی ہوئی تھی اور اب یہ تقریباً چھے بارہ تقریباً سولہ فٹ تو اب بھی ہے یہ تو ایسے سمجھیں کہ پانچ فٹ جو اس کے اوپر اور چھت تھی اس کو شاہ صاحب نے اس خوف سے کہ کہیں پرانی چھت ہے اس کی ہیٹیں خراب ہوں گی نیچے نہ گر جائے لیکن شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے چھت کو اکھڑوایا تو ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے آج ہی اس کی تعمیر کی گئی ہو بے سٹ چار کمرا یہ رسین ہے آج یہ حال ہے مغربالی شاہ ڈی کمرہ آج ہی اتھا یہ تھا سامنے لکڑی پہ نظر دی اتھا دروڑا ہے اتھا ڈی نال کمر ہے ایڈو پر بڑکک مرڑا اچھا ایڈو ایڈو مشترے کا لیپاس بھی ہے کمرہ ان کا لینک دروازہ بھی یہاں ہے کھلتا ہے اچھا اب وہ جانا برام دا ہاں انتے بگڑے پالے پاس بھی دروازہ کھلتا ہاں مگرہ پالے کمرے دا برام دے دیتے ہیں اچھا جانا مشہر کا لپس کمرہ ہاں ان کا دروازہ ہی ہندے میں اندر کھلتا ہاں واپ بھائی واپ بھائی اندوں سے ایک کڑے پاتے ہیں اندوں سے بابا سے فرمی جائیں کہ اندوں سے سارے جھولے پاتے ہوئے آنے اچھا یہ آپ کو چھت پر شہتیر کے ساتھ لوہے کے لگے ہوئے کڑے دکھائی دے رہے ہوں گے تو شاہ سے بتا رہے ہیں کہ بڑے شاہ سے بتایا کرتے تھے کہ ان کڑوں میں ان کے جھولے ہوا کرتے تھے جھولے اور پال کیاں جھولے اور پال کیاں یہ دیکھیں یہ نئی تعمیر ہے یہ تربی میں ہو چکے ہیں تربی میں ہو چکے ہیں اس آٹھ بگے میں پہلے چار بڑی رہیش گاہیں تھیں اسی طرح کی یہ دیکھیں یہ آپ کو اوپر سے دکھائی دے رہا ہوگا یہ جو سامنے کھڑکیاں سی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہم نے بند کروائی ہیں ورنہ یہ پہلے کھلی ہوئی تھی یہ دیکھیں وہ نالیاں سی بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گی پانی کے نکاس کی اب یہ سو برس سے اوپر اس عمارت کو ہو گئے لیکن اسی حالت میں ٹھہری ہے یہ آپ کبھی اچھ شریف میں تشریف لائیں تو سید عارف شاہ صاحب سے مل کر آپ کو خوشی بھی بڑی ہوگی انتہائی خوش اخلاق ملن سار اور پیارے آدمی ہیں سیدہ ہوں ہیں ڈھولن ہوں ہیں تو اگر آپ آثار قدیمہ سے محبت کرتے ہیں ورسے سے محبت کرتے ہیں تو پھر شاہ صاحب سے مل کر کم از کم وہ جو باہر دروازہ ٹھہرا ہوا ہے اس دور کا لگا ہوا جو آدھی جو تعمیر مکمل جس کی نہ ہو سکی اور شاہ صاحب کی وفات ہو گئی کیونکہ شاہ صاحب کا ارادہ اسے کچھ اور ہی زیادہ خوبصورت اور جدید بنانا تھا لیکن اللہ نے محلت نہ دی وہ ابھی تک موجود ہے اور اندر بھی اگر آپ تشریف لائیں گے تو یہ عمارت جو ممکن ہے آنے والے پانچ دس سالوں کے بعد موجود نہ ہو اس کو بھی آج کال اگر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیونکہ میں نے یہ اپنے چینل کے لیے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ یہ ورثہ ہے یہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ یادیں دلاتا رہے گا کہ ہمارے وسیب میں ایسے پیارے بزرگ تھے جنہوں نے آلی شان عمارات تعمیر کروائیں اچھو شاہ صاحب پردے دے مطلع کے کرسندے پہ ہوئے جو کیمیں وہ وٹے ہالا کیا حاضر ہیں ایسی قانون ہاں انگریز دا کہ پتھری لین تو وہ تو کوئی کوئی روک نہیں سکتا جگیر مخزون سبوں والے جگیر دا رہاں لیکن وہ قانون کو مدر نظر رکھنے ہوئے صحیح نے ایلو بلا کے دے درمیان چھے ایمارت بنوائی کہ کہیں کہیں کو میں تانگ نہ کریں قانون دے مطابق اوئی تو گھوڑی تو سفر نہ کریں ساری بے حرمتی نہ تھی اللہ یعنی وہ چاروں پاس رکبہ اپنا جو ہو سی کوئی ٹپسی بھی سہی تا پرتے دور تھی تے ٹپے اور کوئی اپنا قریب بغیر ملازمے دے باقی کوئی نہ ہمسا ہے کوئی نہ بلا دور دور انہاں وستیاں کوئی رکبے ڈیتے بلا ہمانے دے شاہ صاحب نے ہاں جن دے وستی قرائی وستی بھانڈوالا وستی پتی رامات شاہ تے کھوان رہے سی اچھا سہی اپنا قریب کوئی ہمسا ہے نہ بلایا جو کہیں دی آواز سالے مسطورات تک نہ ہوئے سالے مسطورات دی آواز زریعہ انہیں تک نہ پہتے ہیں اللہ اکبر روایات کے پابند لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ ہستیاں ہمارے لئے قابل تعریف ہیں ایسی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا بھی سار فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے وصیب میں ہمارے بزرگوں میں وہ لوگ تھے جو اپنی عزت پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار رہا کرتے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ شاہ صاحب نے صرف پردے کے باعث سولہ سولہ مربوں کے درمیان میں یہ عمارتیں تعمیر کروائیں تاکہ لوگ ان کے رقبے سے بہت دور ہو کر گزریں کیونکہ اس وقت سواریاں گھوڑا اور اونٹ ہوا کرتی تھی تاکہ پردہ نہ پڑے کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہو اچھا اچھا یعنی یہ کمہ بی بیدہ یہ حرم تھی گیا سامنے اللہ اچھا 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 یہ آپ نے مکمل تفصیل سن رہی کہ یہ ایک حرم یہ تھا حرم سے مراد جو شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ ہوتی تھی ہماری دادی اممہ سید عارف حسین شاہ صاحب کی دادی اممہ تو ان کے لئے یہ ایک حرم ان کی ایک دادی کے لئے یہ تھا اور پھر شاہ صاحب کا آنے جانے کا جو راستہ تھا ایک حرم سے دوسرے حرم میں وہ ابھی آپ کو شاہ صاحب نے دکھایا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا دروازہ جب اس حرم میں آپ تشریف لاتے تو پھر ادھر آنا ہوتا تو اس دروازے کو کھلوا کر آپ اس طرح آ جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ والا جو حرم ہے اگر ادھر جانا ہوتا تو یہ جو حرم آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تو اس کے اس طرف یہ یعنی یہ جہاں سے آپ کو یہ تازہ آج کل کا کیا ہوا پلستر دکھائی دے رہا ہے اسی عمارت کے درمیان میں ایک دروازہ ہے ادھر سے نکل کر پھر وہ تیسرے حرم میں چلا جائے کرتے تھے اس طرح ان کی چار بیویاں تھی اور ان آٹھ بگا جگہ میں یہ بہت بڑا کوٹ تعمیر کیا گیا جس کے اردگرد بہت بڑی دیوار بھی تھی جس کے اب نشان تو باہر موجود ہیں لیکن انتہائی خستہ حالت میں تھوڑے سے یہ انہی آٹھ بگوں کے درمیان یہ چار بہت بڑے حرم تھے جو سید کرم حسین شاہ صاحب جو اس علاقے کی نامور مذہبی شخصیت تھے بہت بڑے زیمیدار بھی تھے یہ انہوں نے اپنے دور میں یہ تعمیر کرواے تھے اللہ پاک شاہ صاحب کے درجات بلند کرے ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی عزت مال کی بادشاہی دے اللہ آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکھے اللہ آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکھے